حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں خجور کے پتے بھرے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں ہم نصف النہار کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا یہ چادر کے کنارے سے سر ڈھاپ کر تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک بستر آدمی کے لیے ایک اس کی اہلیہ کے لیے اور دیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا اگر ہو تو وہ شیطان کے لیے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے پیوند لگی ہوئی ایک چادر اور ایک موٹی تہبد ہمیں دکھائی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو کپڑوں میں روک اپس کی گئی ویڈیو اچھی لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہیں شکریہ